پیارے بچوں حسن اس وقت پہت چھوٹا تھا جب اس کی والدہ اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی ستیلی ماں کی مسلسل مار پیٹ اور ہر وقت برا بھلا کہنے نے اسے انتہائی ڈھیٹ اور بلکل بے حص بنا دیا تھا اسی لیے وہ ہر کسی سے چھگڑتا رہتا تھا ابھیو کدھر موٹھائے چلا جا رہے وہ میں اپنے مامو کے پاس جا رہا ہوں اچھا صحیح جا باتیں نہ بنا اپنی سائیکل دے جنہاں میں چکر لگا کر رہا ہوں لیکن مجھے دیر ہو جائے گی اور مامو بھی کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے حسن نے عرشت کی ایک نہ سنی اور سائیکل لے کر فرار ہو گیا اور ایک گھنٹے بعد آ کر سائیکل عرشت کے سامنے زمین پر پھٹے ہوئے بولا لے اور خبردار جو میرے گھر تک بات پہنچائے تیری خال کھش لوں گا عرشت بیچارہ چپ چاپ سائیکل لے کر روانہ ہو گیا کچھ دنوں سے حسن نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا لیکن اسکول میں بھی وہ جلدی جھگرالو اور شریر مشہور ہو گیا ارے وہ دیکھا حسن آ رہا ہے چھوڑا یار اس کی طرف مت دیکھو یہ تو ہے جھگرالو ہمیں بھی بندنام کروا دے گا اتنے میں حسن ان کے قریب آ چکا تھا اس کا ایک ہاتھ پشت کی جانت تھا کہ اس نے آتے ہی اپنے قشت کا رکھی ہوا ہاتھ میں پکڑی چھپکلی ان دونوں پر پھیک دی آسن نے تمہارا کیا بھکارہ ہے کیوں تمہارا ترمیلہ جائے ہو باقواست بند کر ورنہ مک کا مادیا تمہارے دات توڑ دوں گا سمجھے وہ آبی وات الٹا چود کوتوال کو ڈاٹے میں تمہیں ہر جز نہیں چھوڑوں گا ارے وہی چھوڑھوا مجھے کیوں ماری踏 ہو مجھے اکڑا اس سے میری جان چھوڑا گیا اتنے میں قریب سے ایک ماسٹر صاحب گزرے اور ان دونوں کو دفتر لے گئے سر اس نے اس سے برطمید ہی گی تھی نہیں سر یہ زور بول رہا ہے اس نے پہلے مجھ کو چھپکلی پھیکی اور پھر مجھ سے لڑائی کرنا شروع کر دی حسن تمہاری شکایت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں تو میں کیا کروں سر حسن تمید سے بات کرو سر وہ کیا ہوتی ہے اپنا مو بند رکھو ورنہ سر پیٹھائی لگاؤں گا سمجھے کیوں سر میں نے کیا کیا ہے جو آپ میری بلا وجہ پیٹھائی لگائیں گے اچھا تو تم یہ نہیں سمجھو گے یہ کہتے ہی سر نے دنڈا اٹھایا اور پھر پوری قوت سے حسن کے ہاتھوں پر چلانا شروع کر دیا مسلسل جنڈے کھانے کے بعد بھی حسن پر لگتا تھا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو آخر سر تھکتا رک گئے بھر یہ اور کوئی حربہ بھی ہے چلے جاؤ یہاں تے شکریہ سر کلاس میں بھی وہ سوالات کے جوابات دیتے وقت شرارت سے کام لیتا حسن تم کھڑے ہو کر بتاؤ کہ انگریزوں نے کب سے کب تک حکومت کی سر صفحہ نمبر 110 سے 210 تک خاموش جاؤ آج کے بعد تم سے کچھ بھی نہ پوچھوں گا گھر کے حالات بھی اسکول سے مختلف نہ تھے حسن نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو میں تو تمہیں مار مار کر آجز آ چکا ہوں اور تم ہو کس ادھرنے کا نام ہی نہیں لے دے آخر تم کب ٹھیک ہوگے اب تم بچے تو نہیں ہو کچھ تو خیال کرو ایک روز تمام بچے اسمبلی حال میں کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ہیڈ ماسٹر صاحب کی آواز گنجی تمام طلب اکرام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل ہمارے اسکول میں ایک شامدار جلسے کا انقاب کیا جا رہا ہے جس کی صدارت محکمہ تعلیمات کے سیکرٹری صاحب کریں گے تمام طلب اس میں بھرپور تعاون کریں اور اپنے گھروں سے صاف سترہ لباس بہت کریں دوسرے دن جب ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول پہنچے تو اسکول کی سجاوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے واہ بھئی واہ تم لوگوں نے تو کمال کر دیا مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی دوسرے اسکول میں آ گیا اچھا میں ذرا آفیس میں چلتا ہوں امیر آپ ایسا کریں ماسٹر ندیم کو کہیں کہ وہ آفیس میں آ جائیں میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سر السلام علیکم سر کیا میں اندر آ سکتا ہوں علیکم السلام جی اندر آئیں سر آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے آفیس میں بولایا ہے صحیح ہے آپ چلیں نہ آتا ہوں شکریہ سر سر کیا آپ نے مجھے بلوایا تھا جی ہاں وہ دراصل مجھے حسن کی جانب سے کھٹکا لگا ہوا تھا ایسا نہ ہوں کہ وہ سارے برگرام خراب کر دے تم ایسا کرنا کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ رکھنا اور طلبہ میں جو کے ایک تقسیم ہوگا اس میں سے اسے زیادہ حصہ دینا اسے یہ بھی بتانا کہ جن بچوں کو انام ملے گا اس میں تمہارا نام بھی ہے تاکہ وہ شرارت سے باز رہے صحیح ہے سر اور پھر کچھ ہی دیر بعد محکمہ تعلیمات کے سیکرٹی صاحب کی کار اسکول میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیڈ ماسٹر صاحب خود انہیں لینے کیلئے گئے اتنے میں اسکول کے چپراسی نے ہال کی جانت دور لگا دی ہرے ایس دروازہ اندر سے کس نے بند کر دیا چلو دوسری دروازی سے داہل ہو کر کون لوگا اوہو یہ دروازہ بھی بند ہے شاید پچھلے دروازہ کل نہ ہوگا اوہو میرے اللہ پچھلے دروازی پر تعلق کس نے لگا دیا ہے آپ کیا ہوگا چپراسی گھبرایا ہوا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس آیا اور انہیں اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا کیا بات ہے بھئی اتنے پریشان کیوں ہو وہ سر کس نے ہال کے دونے دروازے اندر سے بند کر دیا ہے اور پچھلے دروازی کو بھی تعلق لگا دیا ہے اوف میرے اللہ یہ یہ ضرور حسن کی شرارت ہے خیر تم ایسا کرو تارہ توڑ ڈڑھو پھر وہ سیکریٹی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی توجہ باغ کی طرف کروا کر بولے سر آپ ایک نظر باغ پر بھی ڈال لیجیے اوہ ہاں کیوں نہیں بلکل بلکل اس کے بعد ماسٹر صاحب انہیں لے کر ہال کی طرف چل دیے پھر میں سیکریٹی صاحب نے اپنی تقریر میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی خوب تعریف کی مجھے فخر ہے کہ ہمارے اس مجھ میں ہیڈ ماسٹر و اضافہ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں واقعی ہمارے ملک و ملک کا قابل فخر سبس ہے سیکریٹی صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب کی خوب تعریف کر رہے تھے لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب حسن کے معاملے میں اپنی ناکامی پر بہت شرمندہ تھے اگلے دن انہوں نے حسن کو آفس میں بلوا کر پوچھا حسن یس سر تم نے کلیسی خرام حرکت کیوں کی تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اسکول بدنام ہوگا اور تمہارے اساتیزہ کی بیزت کی ہوگی سر میں نے کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی مجھے کسی بات کی کوئی خبر ہے زبردستی مجھے پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر حسن جھوٹ مت بولو مجھے سب معلوم ہے سر یہ تو وہی بات ہے کہ بد سے بدنام برا میں کہتا ہوں خبر چھو جاؤ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سکتی یہ کہتے ہی ماسٹر صاحب نے ٹنڈا اٹھایا اور حسن کے ہاتھوں پر برسانے لگے ایک دن حسن بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اس مرتبہ کے ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے اپنی مار کا بدلہ چکایا جا سکے لیکن میں کروں تو کیا کروں ارے واہ زبردست آئیڈیا اب تو مزہ ہی آجائے گا اپنی منصوبی کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے چھوٹی کے وقت وہ بات روم میں چھوک گیا جب تمام اسکول خالی ہو گیا تو حسن چھوکے سے نکلا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کی کھڑکی سے اندر کود گیا اور چھوکے سے سالانہ امتحان کے پرچے اٹھائے اور اسکول کی پچھلی دیوار سے کود کر گھر چلا گیا پھر جو ہی وہ اسکول میں داخل ہوا اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے اور اب اس کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں ادھر آفیس میں تمام آسادزہ حسن کی مخالفت میں رائے پیش کر رہے تھے سر پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے حسن نے چوری کی ہے سر اسے تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے سر کم از کم اسے اسکول میں رکھنا تو سراسل بے وقوفی ہے اسے یہاں رہنے دیا گیا تو دوسرے لڑکے بھی خلاب ہو جائیں گے ایک گندی مشلی پورے تالاک کو گندہ کرتی ہے سر سر اگر اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا تو اسکول کی کوئی حیثیت نہ رہے گی اور ہم لوگ برنام ہو جائیں گے سر ہیڈ ماسٹر صاحب تمام باتیں خاموشی سے سنتے رہے لیکن ان کے دل سے یہی آواز آ رہی تھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا جسے وہ بار بار زیرے لپ دھوڑا رہے تھے اسی وقت انہوں نے دفتر میں اعلان کیا تمام اسادزہ اپنی اپنی کلاسوں کی رڑکوں سمیت دھال میں جمع ہو جائیں باہر آپ کے ہی اسادزہ آپس میں چے مگویاں کرنے لگیں مجھے تو لگتا ہے اسے کوئی سخت سزا ملے گی اور ممکن ہے کہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائیں میرا تو خیال ہے حسن کا نام کاٹ کر اسے اسکول سے خارج کر دیا جائے گا ہر ایک شخص اپنے ذہن میں اپنے خیال کی مطابق باتیں سوچ رہا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب ڈھنڈا ہاتھ میں لیے ہال میں داخل ہوئے اور کرسی پر بیٹھ کر ایک نظر تمام طلابہ اور اسادزہ پر ڈال کر انہوں نے کہا حسن خادر جناب میرے بریبا آج نہ جانے کیوں حسن کے دل پر خوف چھایا ہوا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے حسن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں درست نہ کر سکا یہ سرسر میری غلطی ہے میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا اور اب تک تمہیں مارتا ہی رہا ہوں اب تم یہ بیت سنبھالو اور میری غلطی کہ مجھے خوب سزا دو مجھے معاف کرنے سر میں نے آپ کو بہت تک کیا ہے سر مجھے معاف کرنے میں آئے تک کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا سر دو چار منٹ میں ہی اس کی فطرت سے سارے پلتیں اتا چکے تھے اور وہ آدمی بن گیا تھا مجھے معاف کرنے